وَنُسَلِّ وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِهِ الْقَرِيمِ اما بعد فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحمن يُعْذُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ لَعْنَهُمَّ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمِ اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَةَهُ صَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلِهُ صَلِّمُوا تَسْلِيمًا ایک بہن مبسکر افضل ہے کل جہاں سے گھرانا حسین کا نبیوں کا تاج دار ہے نانا حسین کا دو پل کی تھی بس حکومت یزید کی صدیہ حسین کی ہے زمانہ حسین آج جس موضوع پر لبکشاہی کا موقع ملا اس کا نام ہے ذکر حسین یہ وہ کربلا کا واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اس کا اتنا ذکر پھیل چکا تھا اتنے چرچے ہو چکے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ان کی گفتگو سن سن کر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح الباری کے اندر وہ قول ان کا آیا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اعوذ باللہ من رأس السطین و عمارت السبیان میں 61 ہجری کے لڑکوں اور 61 ہجری سے پناہ مانتا ہوں اتنا واقعہ یہ مشہور ہو چکا تھا اور اب آپ کو میں شہادت کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں شہادت کی دو اقسام شہادت سری اور شہادت جہری شہادت سری چھوٹی شہادت کو کہتے ہیں جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ علم کی راہ میں جو نکلا اگر اس کو فوت ہو گیا تو اس کو شہید کو یہ چھوٹی شہادتیں اسے شہادت سری کہتے ہیں اور ایک ہے شہادت جہری جو بڑی شہادت ہے یعنی میدانِ گربلا کے اندر یا کسی بھی میدان میں جا کر اللہ کی راہ میں شہید ہونا اب حضرتِ امامِ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ان کو زہر کھلایا گیا اور وہ شہید ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ یہودی عورت زینب بن تلحارس نے ان کو ایک گوشت کے اندر زہر علود گوشت کھلا دیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وعدہ لے چکا تھا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وعدہ لے چکا تھا اللہ تعالیٰ آپ کی لوگوں سے حفاظت فرمائے گا لیکن ان کو کچھ نہیں ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ واقعہ گزر چکا لیکن اتنے طویل عرصے بعد بھی حضرت عائشہ صدیقہ کو کہتے ہیں کہ مجھے اس زہر علود گوشت کھانے کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ میری جو روح منقطع ہوگی وہ اسی زہر علود گوشت کی وجہ سے ہوگی یہ تھی حضور کی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نسبت اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نسبت شہادت جہدی قرآن پا کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چار شانے بیان کی گئی ہیں کہ حضور نبیوں میں سے صدیقین میں سے شہادہ میں سے صالحین میں سے صدیقین میں سے تو ہم مانتے ہیں صالحین میں سے بھی مانتے ہیں نبیوں میں سے بھی مانتے ہیں لیکن شہیدوں کے اندر سے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید نہیں ہوئے تھے پھر شہیدوں میں سے اللہ تعالیٰ نے کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی شان بیان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھا رہی ہیں صحابہ کرام سجدے میں ہیں سجدہ طویل ہو گیا ایک صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہوں میں سے ایک صحابی نے سوچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اتنا طویل سجدہ نہیں فرمایا کرتے تھے آج کیا ماجرہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طویل سجدے پر ایک صحابی جب سجدے میں سے اٹھے تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں اور حضرت حسین ان کے اوپر ہیں تو اس صحابی نے جب نماز مکمل کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ حسین سے اتنا پیار کرتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا حسین مجھ سے اب یہاں پر بھی ایک بات سمجھنے والی ہے حضور نے اشارت فرمایا حسین مجھ سے اس کی سمجھ میں آتی ہے لیکن جب یہ اشارت فرمایا میں حسین سے تو اس بات کی سمجھ نہیں آتی اب یہاں پر ہی ایک حکمت چھپی ہوئی ہے اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ کربلا کے اندر حضرت امام حسین ظاہری طور کے اوپر سر حضرت امام حسین کا کٹے گا ظاہری طور کے اوپر لہو حضرت امام حسین کا بہے گا لیکن باطنی طور کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی شان کی تکمیل ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی شان کی تکمیل ہوگی اس کو کہتے ہیں شہادتی جہلی ایسی نسبت تھی حضرت امام حسین کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت حضرت امام حسین کے ساتھ حضرت عباس صدی اللہ تعالیٰ عنہ مشکات المصابی کے اندر بیان کرتے ہیں کہ رائعیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خواب میں دیکھا ان کے بار مبارک بکرے ہوئے تھے داری مبارک پر ریت کے ذرے تھے اور ان کے ہاتھ میں ایک شیشی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس بیان کرتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ماجرہ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشانت فرمایا کہ آج کے دن کربلا کے اندر میرے حسین کو شہید کیا گیا اور میں ان کا اور اہل بیعت کو جن جن کو شہید کیا گیا ان کا خون اس شیشی کے اندر کٹھا کر رہا ہوں آپ کو یہ نہ سمجھیں کہ ایک شیشی کے اندر سارا خون کیسے کٹھا ہو گیا انہیں یہ وہ نبی ہے جس نے ایک پیالے کے اندر پانی سے چودہ سو صحابہ کا بوضع کروا دیا تو وہ اس شیشی کے اندر حضرت عمام حسین ان کے اہل بیعت کا خون بھی جمع کر سکتا یہاں پر شاہ نے کیا خون کہا جس کی جرت پہ جہانِ رنگ و بو سجدے میں ہے جس کی جرت پہ جہانِ رنگ و بو سجدے میں ہے آج و رمز آشکائے سرہو سجدے میں ہے اے حسین ابن علی تجھ کو مبارک یہ علوج اے حسین ابن علی تجھ کو مبارک یہ علوج آج اپنے خالق سے تو رو برو سجدے میں ہے آج اپنے خالق سے تو رو برو سجدے میں ہے یہاں پر ایک بات کی سمجھ نہیں آئی رو برو سجدے میں ہے رو برو کا مطلب ہوتا ہے آمنے سامنے ہوتا نظر سے نظر ملانا رو برو سجدے میں ہے رو کروں کیسے ہوئے میں آپ کو یہاں پہ ایک حدیث سناتا ہوں اور میرے آقا علیہ السلام کا فرحان ہے اور میرا یہ یقین ہے کہ کائنات کا سورج انتہ ہو سکتا ہے مشرق سے کی وجہ سورج مغرب سے نکل سکتا ہے آسمان چیر سکتا ہے زمین پھڑ سکتی ہے لیکن میرے ایمان میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بیان ہے وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جب تم سجدہ کرو تو یہ نہ سمجھو کہ میں نے سر چٹائی پہ رکھا ہے یہ نہ سمجھو کہ میں نے سر کارپٹ پہ رکھا ہے یہ نہ سمجھو کہ میں نے سر کارپٹ پہ رکھا ہے بلکہ یہ سمجھو کہ میں نے سر مولا کے قدموں میں رکھا ہے میں نے سر مولا کے قدموں میں رکھا ہے آج اپنے خالق سے تروبرو سجدے میں ہے میں جملہ کھولنے جا رہا ہوں آج اپنے خالق سے تروبرو سجدے میں ہے جب حضرت امام حسین سجدہ کر رہے تھے جہنمی آیا لانتی آیا کافر آیا جب انہوں نے حضرت امام حسین کے جس میں اثر کو سیدھا کیا کیونکہ سینے پر بیٹ کے سر کو تن سے جدا کرنا تھا جب حضرت امام حسین کو سیدھا کیا نظروں سے نظریں ملی نظروں سے نظریں ملی تو شاعر کی روح ترپی آج اپنے خالق سے تو روح پر روح سجدے میں ہے ابن زہرہ اس طرح تیری عبادت پر سلام ابن زہرہ اس طرح تیری عبادت پر سلام سر پہ قاتل آ چکا اور تو سجدے میں ہے سر پہ قاتل آ چکا اور تو سجدے میں ہے سجدے میں سر کٹا کر کہ گیا زہرہ کا لال سجدے میں سر کٹا کر کہ گیا زہرہ کا لال ہے بشر کی کچھ آبرو سجدے میں ہے ہے بشر کی کچھ آبرو سجدے میں ہے ہے بشر کی کچھ آبرو سجدے میں ہے اور یہاں پر میں آپ کو ایک شیر سنانے لگا ہوں ایسا شرق ایسا شرق کس کو ملا ایسا شرب کس کو ملا تیرے علاوہ بعد قتل ایسا شرب کس کو ملا تیرے علاوہ بعد قتل سرہنیزے کی بلندی پہ اللہ سجدے میں ہے سرہنیزے کی بلندی پہ اللہ سجدے میں ہے کون جانے کون سمجھے کون سمجھائے نصیر کون جانے کون سمجھے کون سمجھائے نصیر عابد اور معبود کی جو گفتگو سجدے میں ہے عابد اور معبود کی جو گفتگو سجدے میں ہے اور یہاں پر ایک اور شائع نے جو اپنے شہر کے اندر حضرت امام حسین کی تعریف بیان کی حسین اکدل نشید کہانی حسین اکدل نشید کہانی حسین دستور حق کا بانی جو لوگ پوچھے امام حسین کون ہے تو ان کو جواب دو حسین اکدل نشید کہانی حسین دستور حق کا بانی حسین دل ہے حسین جا ہے حسین قرآن کی صبح ہے حسین دل ہے حسین جا ہے حسین قرآن کی صبح ہے جو اٹھا رہا ہے لاش اکبر جو اٹھا رہا ہے لاش اکبر حسین بورا نہیں جوا ہے جو اٹھا رہا ہے لاش اکبر حسین بورا نہیں جوا ہے